موسیقی کیسے آگئی بات کیسے آئی نہیں لائے تھے بات یہ کہاں سے بھائی کتنے بھائی یہ بات کہاں سے آئی راشن کارٹ سے یہ بات ہے راشن کارٹ کم سے کم کم سے کم یہ تو تھا کہ اتنے یونیٹ پہ اتنا ملے گا بولیے یہ تو تھا مسیحوں کے لیے بھی اور ان کے سب کے لیے ہے تو یہ چونکہ مسیح سے باہر ہے کم سے کم اتنا تو تھا کتنے افراد ہیں نام تو نوٹ ہوگا بھائی کتنے افراد ہیں اور مسیحوں کے تو باقاعدہ بھائی دیکھیں مسیحوں کے لیے کئی سال کا اندزام کرنا تھا سات سال کا سات سال کیسے اندزام ہوگا تھا بتائیے کیسے اندزام ہوگا سات سال کا مردم شماری ہوگی کہ اتنے لوگ ہیں اور پھر اضافہ بھی ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں آپ مردم شماری ہوگی اور یہ رفتار ہے بڑھنے کی بولیے جب نے پورا حساب علیم ہے نا کیا ان کی صفت کا تھی علیم علیم ہے علیم تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا اور جب یہ پیداوار بھی پیداوار کتنے ہیں کہ بھئی اتنا سات سال تک اور ہمارے پاس زمین کاشتی کتنی ہے یہ حساب نہیں لگائیں گیا بولیے حساب نہیں لگائیں گے کیسے ہوگا کہ پورے مسم کی آبادی اتنی ہے اور غلہ اتنا لگے گا سالانہ کیسے پتا چلے گا سالانہ غلہ کا اتنا پیدا ہوگا کیسے پتا چلے گا جب تک زمین کی پیمائش نہیں ہوگی یہیہ بھائی کیسے چلے گا تو گویا اس ساری چیزیں اس میں کیا ہیں پوشیدہ ہیں اس کے بغیر کامیاب ہوئی نہیں سکتے تھے وہ اسے الارٹک تو نہیں ہوگا دونوں نے کہا پیمائش کیا کرایا ہوگا اس سے نکل لہا ہے اور پھر کتنی افراد ہیں مصر میں اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا نا آسپا جہاں تک تھا وہ تو خدمت خلق کا فیضہ انجام دیں گے کہ نہیں بولی ان کو بھوکا ماریں گے ایسا نہیں ہو سکتا اس سے اتنی آبادی مصر کی ہیں سات سال تک ان کے ہم کو بند بست کرنا ہے سات سال تک یہ آبادی اور اتنی بڑھے گی جیسا شجاہ سان میں کہا بالکل صحیح ہے اس رفتہ سے بڑھ رہے ہیں ان کی آبادی تو سات سال میں اتنی بڑھ جائے گی اتنا غلہ ہم کو چاہیے سات سال یہ کیسے ہوگا جب تک پیمائش زمین کی نہیں ہوگی اور جب تک امام کی پیمائش نہیں ہوگی اور آپ نے یہ شجاہ سانوں جے ایک بات کہا دیا اور یہ اضافہ اتنا سالانہ ہو رہا ہے اتنا سالانہ ایک سال ہوا پھر اس میں اس سال اضافہ اور بڑھے گا اس سال اور بڑھائے گا اس سارا انہوں نے جو ہے حساب لگایا کمپیوٹر نہیں رہا ہوگا لیکن تو برحال کم سکر میں اتنا تو ہوا ہے انہوں نے حساب لگایا ہوگا کہ انہوں نے علیم ہیں وہ علیم ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سے نکل نکل کر رہے تھے کہیں سے معلوم انہوں نے کہا تھا دیکھئے آئے گا یہ مسئلہ یہ کیسے انہوں نے حل کیا اس کے علاوہ کوئی شکل بن سکتی حل کرنے کی تو انہوں نے گودام بنوایا ہوگا بولیے گودام بنوایا ہوگا اور کتنی بہترین بات کہی تھی کہ تم دیکھو اس میں سے غلے کو نکالنا مت کس سے اس کے بالیوں سے بالیاں کیا ہوتی ہیں قدرتی پائکن پائکن قدرتی ہوتی ہے اس سے نکالو گے تو گھر پر ہو جائے گا گھن لگ سکتا ہے اور کیلے مکڑے سب لگ جائیں گے کھا جائیں گے گودام سڑ جائے گا اب پھر پھیکنا پڑے گا یہ سب انہوں نے اندزام کیا ہے چلیے کہا کہ لے آنا اپنے بھائی کو انہوں نے پوچھا آگا کتنے لوگ ہیں یہ کہا نا یہ کتنے گئے ہوں گے بولی کتنے گئے ہوں گے دس گئے دس گئے اور بھائی کتنے ہیں اگیار ہیں بلکہ دس نہیں آپ پہ یہ نو گئے نو گئے انہوں نے کہا ایک بھائی اور ہمارا ہے وہ نہیں آیا ہے اور والدائن ہمارے ہیں ٹھیک ہے نہیں اتنا اچھا اتنا دیکھو اتنا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں لیکن دیکھو ہم نے ریجسٹر بھی نام تو لکھ لیا کہ تم جو ہے وہ ستھی بولے کہ دیکھو ہم دیکھیں گے اب جائزہ لیں گے غلط نہیں بول دیا گورمنٹ بھی دیکھے جائزہ لیتے گھر پر جا کر کہ یہ جو بنا ہوا کارٹ راشن کا کہیں فرضیت نہیں داخل کر دیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہے کہ نہیں لانا پڑے گا یہ کہا یہ کہا کہ لانا پڑے گا تم کو اور پھر یہ بھی کہا دیکھتے نہیں ہو کہ ملکستان پہمانہ بھر کر دیتا خوب بھر کر دیتا اور کہیں اچھا مہمان نواز اور رک جائے وہ فی الکیل کہا سال ایک زمانہ ایسا نہیں کہ میں کمی کر رہا ہوں بھرپور دے رہا ہوں وہ فی الکیل اور وانا خیر اور مہمان نواز بھی کوئی ہم نواز خوب گویا خیر منزلین مہمان نواز بھی تھے خوب مہمان نواز تو اظہر صحاب یہ مہمان نوازی کیوں کی ان کی انہوں نے گویا آم تو خیر منزلین کہا ان کے لحاظ سے کہا ان کے لحاظ سے کہا خیر منزلین بہترین میں مہمان نوازی ہم نے کی ہے کیوں بہترین مہمان نوازی کر دی ان کی ہاں کہ یہ سلح رحمی سلح رحمی اسلام ہے نا کیونکہ بھائی ہیں یہ بھائیوں کے دیکھا اسلامی فرض بنتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے آئیکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے